باہر توانیم نہاں مجلس شریف آرے کے لئے صرف اللہ عنہ محمد وعیف تمام دعائیکہ مجلس شکت کرنا یہاں مجلس پر شکت کرنا روزگاہ سے دعا ہے کہ اعصب عبادت کو منظور و معقول فرمائے تمام ممنونی مومنوانات جو بمار ہیں جو پریشان ہیں ان سب کی بارابرے کے لئے ان سب کی مشکلات کی حال کے لئے اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی یوسف ادا حجت خدا امام زمان اللہ سلام کے جلدہ ہو اور سلام علیکنی صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی افراد عمل اللہ فن اللہ وصیل بالعباد استغفر اللہ استغفر اللہ واسألو الطاوة لا حل و لا قوة الا باللہ الالی العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اخلو الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام علی اشرف الامبیاء والمورسلین ابرقاص من محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد اللہ علی اعالی طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین قَالَ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِ الْمَجْيِدِ وَكُهُ فَرْقَوْنِ الْحَمِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظَالًا فُحَدًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنًا فَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَعَمَّ الصَّاعِدَ فَلَا تَنْحَرْ وَعَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپٹر نمبر نائٹی تری سورِ بھاو اس سورہ کے ابتدام میں پر روضِگار نے بھاو یعنی جب سورج نکلتا ہے اور چڑھتا ہے اس وقت پھر گیتے ہیں اور پھر لیل کی بھی قسم کھائی اور دن کی بھی قسم کھائی اور کئی قسموں کے بعد اور والگار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد الفاضی محمد الزائی سے مخاطب ہیں کہ عالم یجد کا یجد کا یتیمن کیا تو یتیم نہیں تھا کیا ہم نے تجھے یتیم نہ پایا اور اس یتیمی کی حالت میں فعا اور ہم نے اس یتیمی کی حالت میں تیرے خیال رکھا تیری سر پرستی کی وَوَجَ لَكَ وَالًا فَعَغْنَا اور پھر وَوَجَ لَكَ وَالًا فَحَدَا اور پھر جب تو اقیلہ تھا تیرا کوئی مددگار نہیں تھا تو اس وقت تیری تنہائی کو ہم نے دور کیا تجھے مددگار پروائیڈ کیے وہ تمام راستے جن کے ذریعے تو کامیاب ہو سکتا تھا وہ تجھے دکھائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَغْنَا اور جب تیرے پاس مال نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ تیرے پاس مال نہیں ہے تو ہم نے تجھے غنی کر دیا اب یہ باتیں تاوہ محبت کی باتیں یا ممکن ہے کہ ایک طرف سے کبھی کوئی اظہار کرے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو دینے والا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا لیکن اگلی جو بات ہے جو ہم سب کے لئے ہے اور اس نبی کے لئے بھی ہے کہ جو خود یتیم پیدا ہوئے تو پروہ جگاہ ہم سب کو فرماتا ہے فَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْحَ کہ جب بھی تم کسی یتیم کو دیکھو یتیم اورفن سومور ہی لاؤسٹ اس فادر اور مدر تو جب کسی یتیم کو دیکھو تو پھر اس کے ساتھ قحس سے پیش نہ ہو غصے سے پیش نہ ہو اس پر ظلم نہ کرو اس کا مال نہیں چھینو بلکہ ان تمام چیزوں کا اولاد اس سے محبت کرو اس کے ساتھ شفقت کرو اس کی مدد کرو اس کی علم حاصل کرنے میں ہیلپ کرو اس کی ہداریت میں دین میں ہر چیز میں ہیلپ کرو اور پھر وَعَمَّ الْسَائِلَ فَلَا تَنْحَا اور جب کوئی تمہارے درد پہ کوئی سائل آ جائے کوئی کام لے کے آ جائے کسی کو آپ کی سپورٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو پھر اس کو دھتکارو نہیں اس کو واپس نہیں بھیجو بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہم سے کوئی چیز پوچھتے ہیں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کوئی ہمارے گھار آتا ہے ہم کونسلنگ کے ذریعے اچھے مشورے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو مرحسان کی ضرورت ہوتی ہے ہم مدد کر سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو مرحسان کی ضرورت ہوتی ہے ہم مدد کر سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو ہمارے جان کی ضرورت ہوتی ہے ہم مدد کر سکتے ہیں اب پروہ دیگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر اس آیت کے اندر اللہ کے اس حکم کے اندر اور یہ بھی پروردگار قرآن میں فرماتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی استطاعت نہیں دیتا تب تک اس کو واجب بھی نہیں کرتا تب تک اس کے لئے آزمائش بھی نہیں کرتا یعنی پہلے اللہ آپ کو اس قابل بناتا ہے اب یہ دیکھیں کہ نماز کب واجب ہوتی ہے یا تو آدمی بالغ ہو جائے اور اس کے ساتھ آقل بھی ہو اگر صرف بالغ اور آقل نہ ہو تو نماز واجب نہیں ہے یعنی پہلے اللہ نے استطاعت دی بچہ تھا نماز واجب نہیں کی ابھی تک بالغ نہیں ہوا آقل نہیں ہوا اللہ نے نماز واجب نہیں کی اللہ نے تب واجب کی جب اس کے اندر وہ صلاحیت بہترین طریقے سے آگئی اب اگر اللہ کسی کے پاس کوئی سائل بھیجتا ہے تو پہلے اللہ اس کو کپیبیلیٹی اس کو سکل اس کو استطاعت دیتا ہے پھر سائل بھیجتا ہے لیکن اب چونکہ ہم اپنی ذا سے محبت ہوتی ہے اپنے سٹیٹس سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنے چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو اس لئے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر آنے والے کو پیچھے رکھل دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جو آنمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ نے اس کو وہ اپرچنیٹی دی ہوتی ہے وہ احسان کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ جب ہنڈرڈ ٹائمز کوئی شخص اللہ کے بندوں کو واپس ددکار دیتا ہے واپس بھی دیتا ہے تو پھر ایک سٹیٹ یہ آتی ہے کہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس کے پاس نہیں جاتا اس لیے کہ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیوں اس کے سامنے بھیج کا ذلیل کروں یعنی وہ خدا جو غیرت والا خدا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے کسی خدا تو چاہتا تھا کہ کسی کو صلاحیت دے کر مال دے کر اصواب دے کر سٹیٹس دے کر اس کو آزمائے کہ میں نے اس کو دیا تو وہ کس طرح میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے جب وہ اس قابل نہیں ہوتا تو پھر خدا وہ چیزیں چھین لیتا ہے تو قبل اس کے کہ خدا نے وہ تمام چیزیں جو ہمیں دی ہیں ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی اس عطا کو ہم کس طرح اپنے پاس قابو کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے یہی حل ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو اگر اس کی تمام جو کچھ خواہش ہے اس کے مطابق نہیں تو کم از کم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوگ دانا چاہیے سلوات پہلی اور پھر نہ صرف یہ بلکہ پروڑگار یہ فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِقِمَتِ رَبِّتَوْا حَدِّثِ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ دیا جس کی وجہ سے سائل آ رہے تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی آمدت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیا علم دیا سٹیٹس دیا جو کچھ بھی دیا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کرو اظہار کرو لوگوں کو بتاؤ اب کس طرح اظہار کرو گے اللہ نے اگر مال دیا لوگ ادھر آتی ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہوگا یعنی آپ نے اظہار نہیں کیا اللہ نے اگر آپ کو سٹیٹس دیا اور کوئی غریب آ گیا اور میں خود رسول اللہ کے سامنے بھی بازو کرتا ہے ایسا ہوا کہ مثلا ایک غریب کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے تھے عمیر آیا جب دیکھا غریب ساتھ بیٹھ رہا ہے تو اس نے اپنے کپڑے ایک طرح کھینچنے شروع کیے تو رسول اللہ نے وہی پہ ڈانٹ دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے غربہ تمہیں لگ جائے گی لیکن کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی نعمت دی ہے چاہمال کی ہو اولاد کی ہو علم کی ہو تقویٰ کی ہو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے ایمان کی نعمت ہے اسلام کی نعمت ہے جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس نعمت کو اظہار کرو اب یہ اظہار اس لیے نہیں کہ اگر انسان عبادت کرتے تو لوگ کو بتاتا بھی کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں تو یہ کیا خود پسند دی ہے اپنی تعریف ہے اللہ یہ نہیں پسند کرتا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گراتے جاؤ چھپاتے جاؤ لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں لوگ جب یہ دیکھیں گے یہ جو کچھ بھی ہے کسی کے پاس اگر علم آیا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے تو وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا لوگ دیکھیں گے اگر کوئی پرائیم منسٹر بن گیا اللہ کی وجہ سے بنائے تو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا انہیں مطال کی ذات ہی چاہتی ہے کہ انسان لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی وجہ اپنے گرویدہ بنانے کی وجہ اپنا محب بنانے کی وجہ اللہ کا محب بنائے اللہ کا گرویدہ بنایا اور پھر یہ خود بخود خدا یہ کام کرتا ہے حسین علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کا گرویدہ بنایا اور اللہ نے لوگوں کو حسین کا گرویدہ بنا دیا حسین علیہ السلام نے خود لوگوں کو نہیں کہا آؤ حسین سے محبت کرو اللہ تعالیٰ محمد بارے اس لئے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب کے پاس ان کے متوقع اظہار کرو یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاو یہ سب ہر چیز کا ماخذ خدا کی ذات ہے لہذا اگر رسول بھی دیا تو خدا نے ایمان بھی دیا تو خدا نے علم بھی دیا تو خدا نے مال بھی دیا تو خدا نے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے انسان کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کمایا میرے علم کی وجہ سے یہ آیا میرے محنت کی وجہ سے اور نہ اکثر یہی کہتے ہیں میرے بچے نے یہ کام کیا یا میرے علم کی وجہ سے یہ ہوا میں نے العادل میں محنت کی تو یہ ہوا بلکہ انسان ہمیشہ یہی کہے کہ جو کچھ ہے خدا کی وجہ سے خدا نے مجھے استطاعت دی مجھے علم دیا مجھے یہ توفیق دی کہ میں عبادت کروں میں مومن بن جاؤں ان تمام چیزوں کا ہر بات پروردگار سے منصل کر دے تاکہ خدا کا یہ جو حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبَّكَ وَحَدِّسْتِ کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو خود بھی یاد کرو اور اس کا بیان بھی کرو لوگوں کے سانے سلام پڑھیں تو اس سے پہلے والی جو تین آیات ہیں جس میں پروازگار فرماتے ہیں اب وہی بات ہے اب بڑے پیوانے پر ہے تو خدا خود بتا رہا ہے کہ جو بھی یتیم ہوگا اس کا پہلا سر پرست تو خود خدا ہے تمام انسانوں کی سر پرستی خدا کے پاس ہے لیکن خدا نے منشن کر دیا کہ جو بھی یتیم ہوگا خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا لیکن خدا کیا پسند کرتا ہے انسان ہے یتیم ہے انسان ہے اور وہ انسانوں میں ہے رہا ہے تو اس لئے خدا کی ذات یہ پسند کرتی ہے کہ کوئی اسی جیسا انسان جو اس کے عبید رہ رہے ہیں وہ اس کی کفالت سنبھا لیں تو اب اس کا بہترین نمونہ جا ہے خود خدا مند مطال نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرام کی ولادت کے چند ماہ کے اندر اندر آپ کے بابا حضرت عبداللہ اللہ السلام کا انتقال ہو گیا چند ماہ کے تھے کہ بابا کا انتقال ہو گیا اس کے میں چھ سال کے ہوئے کہ والدہ گامی حضرت عامنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور جب آٹھ سال کے تھے تو آپ کے دانہ حضرت عبداللہ اللہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اب یہ لیکھیں کہ کتنے غم پہ غم آ رہی ہیں اب وہ ہستی کی جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اگر ان ہستیوں کے ساتھ اس طرح کے غم اور عزمائشیں آ سکتی ہیں تو جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی ہے کسی کا بچھڑنا ہمارے زندگیوں میں آ جائے تو یہ نہ سمجھا کریں اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ خودانہ خاصتہ اللہ نے ظلم کر دیا یا ہم پہ جبر کر دیا یا ہم سے چھین لیا یا یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو گیا یا ہمارے کسمتی خراب ہے ہم بد وقت ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خودانہ کے فیصلوں پر اور جو قسمت ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے انسان اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اب وہ حضرت ہے جس کو ہر حوالے سے راضی رکھنا جائے وہ پروردگار نے ہمیشہ یہی چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی اور خوش رکھیں لیکن دوسری طرف کیا ہے پریکٹیکلی تمام کی تمام مشکلات تمام کی تمام پریشانیاں اور اپنے قریبوں کا بچھڑنا بھی آپ کے ساتھ بھو رہا ہے لیکن آٹھ سال کی ایج میں پھر جس سرپرست کو اللہ تعالیٰ نے اس یتیم مکہ کے لیے عطا کیا اُس سرپرست کا نام ہے حضرت عبدالطالب علیہ السلام حضرت عبدالطالب چونکہ پہلے بیٹے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کا نام طالب تھا اس وجہ سے ان کا نکنیم عبدالطالب معروف ہو گیا خود ان کا جو ایکچول نیم ہے بعض کتابوں میں عبد مناف ہے اور عبد مناف آپ کی جد میں سے بھی ایک بزرگ رہستی گزری ہے وہ ہے اور دوسرے نام جا ہے وہ عمران ہے اب ممکن ہے کہ خود ابن عمریہ کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ بجائے عمران کے ان کو مشہور ہی عبو طالب کے حوالے سے کر دیا جائے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تیسرا سورہ ہے چپٹر فری ہے اس کا نام ہی سورہ آل عمران ہے اور آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تو اس وجہ سے جو بہت کم معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب کا سلام کیا تھا تو یہ ہستی جیسا کہ بلشتہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میاز کیا کہ جب نور مصطفیٰ اور نور مرتبا کو اللہ تعالیٰ نے سنب عادم میں رکھا تو مختلف انبیاء سے مختلف عظیم ہستیوں سے ہوتا ہوا جب یہ نور حضرت عبدالل مطلب کے سنب میں آیا تو اس کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا حضرت عبدالل مطلب کے دس بیٹے تھے اور ان دس میں سے ماں کے حوالے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ طالب یہ دونوں سے کے بھائی تھے باقی بھائی دوسری ماں سے تھے تو وہ ٹوٹل دس بیٹے تھے اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ نے یہی جو آج آگے زمزم ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا تو یہ حضرت عبداللہ مطلب کی آتا ہے کہ انہوں نے اس کومے کو خدوایا اور اس سے جو پانی جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ساتھ تمام ہم کرتے ہیں حج کی یہ بھی خود سنت حضرت عبداللہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو حضرت عبداللہ نے شروع کی بے عین ہی اسلام کے اندر ویسے ہی ویسے کی ویسے رکھی گئی بہت بڑا مقام ہے آپ کے دادا کا اور پھر وہ ہستی کہ جب ان کے انتقال ہونے لگا تو ان دس بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور ان کے یتیم کی پروش حضرت عبد المطلب کر رہے تھے تو اپنے باقی نو بیٹوں میں سے سب کو وسیعت کی لیکن خصوصاً حضرت عبداللہ کو یہ وسیعت کی کہ تم جب تک زندہ رہو اپنے اس بیٹے محمد کا اپنی جان سے اپنی مال سے زیادہ اس کی فاظت کرنے اللہ اللہ علیہ وسلم اور یہ یہ محمد نبی بنے گا اب وہ لوگ حضرت عبد المطلب کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں ابھی اس رسول کا بچپن ہے اور حضرت عبد المطلب جیسے عظیم باق ان کو بتا کے جا رہے ہیں کہ یہ تیرا متیجہ اس کا خیال رکھنا ہے اور انہیں نبی بننا ہے اور نبوت کے بعد تو نے اس کا محافظ کے طور پر کردار ادا کرنا ہے اب یہ بات جن کو بچپن سے معلوم ہو شروع سے معلوم ہو اور باپ کی وسیعت بھی ہو اور باپ کے بعد شیخ ابتہا اور پھر جو حج کے جتنے امور تھے وہ ان تمام کی سربرائی اور باپ کی جانشینی جو ہے وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سر آئے تو باپ کی وسیعت ایک طرف خود آج کی معرفت کے جو مقام ہے وہ دوسری طرف اور خود مکہ کے لوگوں کی قبیلوں کی ریاست اور حج کے امور کی سربرائی یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہلے سے تھی اب یہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف جب رسول اللہ کے ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام سفر تجارت پر گئے تو مہر راہب نے جب دیکھا کہ جدھر جدھر مصطفہ جاتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سر پہ ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے باقی ہر طرف دھوپ ہے لیکن جس طرح محمد مصطفہ حرکت کرتے ہیں اسی طرح وہ بادل چلا جاتا ہے اور پھر جب درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درختوں جھک جاتے ہیں جب ایک عیسائی نے یہ دیکھا تو اس نے تو آکے کہا کہ ابو طالب یہ تمہارے بیٹے کے اندر میں ندوت کے نشان دیکھتا ہوں اور تم واپس لے جاؤ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہودی نقصان پہنچائیں اب ایک عیسائی نے اگر یہ نشانہ دیکھے تو اسے یقین آ گیا کہ یہ نبی ہیں تو خود ابو طالب علیہ السلام جس نے بچپن سے لے کے اور پھر جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی اور حضرت رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہی اس سجدہ کے اندر سر رکھا اور پھر سر اٹھا کے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وآلہ وسلم اب جب انہوں نے بیان کیا اور بولے تو حضرت عامنا و حضرت فاطمہ بنت حسد نے دونوں یہ حیرت سے حضرت ابو طالب کو خبر سنائے تو اسی وقت حضرت ابو طالب نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ آج سے تیس سال بعد فاطمہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا اور تیرا وہ بیٹا اس نبی کا وسیع ہوگا اب یہ خبر دے رہے ہیں ابو طالب خبر کس کو دے رہے ہیں اس ماں کو جس کے شکہ میں جب علی آئے تو وہ ان سے کلام کیا کرتے تھے ان کے شکہ میں جب علی آئے تو وہ خود اپنی ماں کو بیٹ اللہ میں لے کے آئے اب حضرت ابو طالب ایک طرف ان کے والد کی وسیعہ تو وہ کھل کر بیان کریں کہ یہ نبی ہوں گے دوسری طرف وہ تیس سال بعد آنے والے واقعے کی بھی پیشنگوئی کر رہے ہیں تیسری طرف جب ایک عیسائی دیکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی ہیں تو کیا حضرت ابو طالب کو پوری زندگی یقین نہ آیا کہ یہ ان کا بھتیجہ کہ جن کا وہ اپنی جان سے اپنی مال سے اپنی ہر چیز سے زیادہ خیال رکھتے رہے پریکٹیکل ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر اس آیہ کا کوئی مستاق ہے عالم یجد کا یتیمن فعا تو وہ ہستی اس آیہ کی تفسیر کے طور پہ جو ہستی ہیں وہ ہستی عضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی ہیں دوسری محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد اور پھر رسول اللہ جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ہم تمام مسلمانوں کے لئے آج بھی یہ حکم اسلام ہے کہ مسلمان عورت کافر سے نکاح نہیں کر سکتی شادی نہیں کر سکتی اس کے آفت میں بھی نہیں رہ سکتی یعنی اگر عورت مسلمان ہو گیا اس کا شور ابھی تک کافر ہے تو اس کو اس سے طلاق لینی چاہیے اس سے علاج کی کر لینی چاہیے اور اگر ابتداء میں شادی ہو رہی ہے تو کسی مسلمان عورت کو لڑکی کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے لئے جائد نہیں ہے کہ وہ کافر ماد سے شادی کرے ہوئی نہیں سکتی اب چالیس سال کے رسول اللہ تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت سے لے کر پچاس سال کے جواب ہو گئے کیونکہ آپ ٹوٹل فیفٹی تری ایس کے تھے جب آپ نے مکہ کو مدینہ کے لئے چھوڑا اور حضرت ابو طالب آپ کے مکہ چھوڑنے سے تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ جب پچاس سال تک تھے پچاس سال کی عمر تک آپ کے سر پر حضرت ابو طالب رہے ہیں اور پھر جو آپ نے اعلان سلام کر دیا تو اس کے بھی دس سال حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت عصد میاں بیوی کے طور پہ رہے ہیں اور جب بھی فاطمہ کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں تو رسول اللہ روئے بھی ہیں اپنی عبابی کفن کے طور پہ دی تھی خود ان کی قبر میں داخل ہوئے تھے خود ان کا کفن کا دفن کا جنادے کا سرکسہ میں احتمام کیا جب حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے خبر دیئے ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہوا ہے تو حضرت فاطمہ بنت عصد کا ایمان ہے ثابت وہ مومنہ ہے ثابت تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ دس سال جب حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت عصد جب نیاں بیوی کے طور پہ مکہ میں رہ رہے تھے کہیں بھی رسول اللہ نے کہا ہو حضرت فاطمہ سے کہ ناؤدب اللہ آپ کا شہر جو ہے وہ کافر ہے اور پھر دیکھئے کہ پریکٹیکلی اس بہترین دور میں مکہ کے دور میں اب آٹھ سال کے تھے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا تب بھی حضرت ابو طالب پالتے رہے اور حضرت فاطمہ نے بیٹوں سے بڑھ کر انہیں پیار کیا یہی وجہ رسول اللہ بھی انہیں ماں کی طرح چاہتے تھے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب تک سفرے پہ دائنے جیبل پہ حضرت رسول اکرم نہ آ جاتے تب تک وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور پھر ایک دفعہ لیٹ آئے جب تک نہیں ہے رسول اکرم آپ نے کھانا نہیں کھایا باقی کے انتظار کر رہے ہیں اور پھر اس دن جہاں وہ کھانے کی ٹیبل پہ دائی تھی حضرت ابو طالب نے وہ دائی جی رسول اللہ کو دی کھانے کے لئے اب وہی دائی اور رسول اللہ نے بکھائی اور باقی تمام لوگ انہیں کھائی اور وہ دائی ویسی کی ویسی دائی اب یہ چیز کے حضرت ابو طالب نے نہیں دیکھی پھر اسی وقت کے اندر قیت پڑا بارش نہیں ہو رہی تھی آج بھی نہیں ہوتی دیادہ تر نہیں آج تو اتنی دورت نہیں ہے تیل نکل آیا اس لیے آج تھی باعث سے خرید لیتے ہیں لیکن اس وقت مکر میں اور کچھ تھا ہی نہیں بارش نہیں آی تھی تو اس لیے جان مروں کے لئے انسانوں کے لئے کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا تو تمام کے تمام لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس لوگ کس کے بارے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس لیکن حضرت ابو طالب نے لوگوں کی اس ضرورت کو جب سائل آجائے تسے خالیات مت لٹاؤ تو اب حضرت ابو طالب نے کیا کیا خود بھی نکلے اور ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی لیا اور دونوں چلے گئے دیوار کعبہ کی سائے کے اندر وہاں پہ حضرت ابو طالب نے دعا کیا رسول اللہ نے آمین کا ابھی وہیں کھڑے تھے کہ بارش آنا شروع ہو گئی اور پھر جب مکہ کی گلیاں اور ہر طرف پانی پانی پھیل گیا اور پھر لوگ آئے اور کہا ابو طالب اب دعا کرو کہ یہ بارش رکھ جائے تو پھر انہیں دونوں نے وہاں پہ دعا کی اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں کہ وہ تو پیدائش کے وقت بھی ان کی نبوت پر یقین رکھتے تھے اور سب سے بڑی بات جو تو ان کے آثار ہیں ان کے دیوان ہیں عربی اشعار میں ان کا دیوان ہے دیوان ابو طالب کہ جو بھی یعنی ایک قسم کا سمجھ لیں وہ معرخ ہیں جو نبوت کی تاریخ لکھتے رہے جو بھی واقعہ ہوتا جو بھی بات ہوتی حضرت ابو طالب اس کو اشعار کی صورت میں لکھ دیتے ہیں وہ اشعار وہ دیوان ابو طالب آج بھی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ابو طالب جیسا مومن کوئی نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں گے اسی طرح افرام کے بھی نہیں تھی آسیاں اب اللہ بارا قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ بحشت میں جائے گی اس کا مقام مقام بحشت ہے اور اس نے بحشت کے لئے آن بحشت کے لئے بھی دعا نہیں کی حضرت آسیاں نے جو دعا کی وہ یہی کہ اللہ دے تیرے قرب کے اندر جو تیرے قریب بہت قریبی جو بحشت ہے نا وہ بجھے اتا کر اور وہ ان کو اتا کی گئی انہوں نے کبھی وہاں میں اظہار نہیں کیا اپنی ایمان کا فیرام کے دھار رہتے ہوئے نبوت کی پرنش کرتی گئی لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اللہ جو دلوں کے راغوں کو جانتا ہے حضرت ابو طالب نے تو دیوان میں بار بار اپنے ایمان کا اظہار کیا اپنے اشار میں بار بار اظہار کیا حتیٰ کہ جب سب لوگ چھوڑ گئے شیعہ ابو طالب میں تو اگر نبوت کو کوئی بچاتے رہے اور نبوت کا خیال کرتے رہے اور پروان چڑھاتے رہے تو یہی ذات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور پھر دیکھیں کہ اسلام میں شروع سے لے کر آج تک اگر محافظ دین اسلام ہے تو وہی آل عمران ہے وہی آل عبو طالب ہے شروع سے لے کر اسلام پھیلہ ہے ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار سے اور اس سے پہلے جلابِ ابو طالب کی حکمت سے ان کی سرداری سے ان کی سرکرستی سے اور ان کے بعد ان کے بیٹے کی جہاد اور تلوار سے اور ان کے بعد اگر زندہ کیا ہے تو حسین کے جہاد نے اور قیامت سے پہلے اگر پوری دنیا میں ابو انصاف قیم کرے گا تو اسی ابو طالب کرے گا اللہ امام صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ جو ساتھ سیستی جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ جو کور فیکٹر اسلام کا جو ریڈ کی ہڈی اسلام کے اس کو نکال دو جب ریڈ کی ہڈی نہیں رہے اسلام کے اندر تو جو کچھ بچے گا وہ کھکلہ اسلام ہوگا اور ایسے مسلمان کسی کام کھنے پاہل کسی عدد وہ کامیاب ہی ہونے لیکن ہمارا جہاد یہ ہی ہے کہ وہ تمام خاندان وہ ایسا خاندان جس نے شروع سے لے گا آج تک جہاد کیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لئے اسلام کو منخل کرنے کے لئے اسلام کو دنیا کے چپے چپے اور ہر شخص تک پہنچانے کے لئے جس طرح انہوں نے میند کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے جب اما بے نعمت رب کا وحد بس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے خاندان علی مرام اس نعمت کو بیان کریں اس نعمت کی اہمیت کو لوگوں کو بتائیں اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عزیم نعمت کو خود اپنے لفظوں میں بہت ہی عجیب انداز پر بیان کیا ابھی میں نے حضرت فاطمہ بنت اصد کی وفات کا ذکر کیا جب خود حضرت عبو طالب کا انتقال ہو رہا ہے تو اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن کا سال کرا دیا رسول اللہ کے زندگی میں آپ کوئی بھی اور واقعہ اور ایسی چیز نہیں دیکھیں گے حضرت حمزہ بھی جب شہید ہوئے ہیں خود رسول اللہ نے اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اور کہا کہ اس کی عذا کرو اس کو یاد کرو سید الشہدہ کہا لیکن پورا سال شہدہ اہود کا بھی ماتب نہیں کیا خود رسول اللہ کے یہ اعلان یہ عادت یہ بیان پورا سال کو اب مطالب کے غم کا سال کراتی ہے اور کیوں نہ کرتے کہ وہ ہستی کہ جو اپنا سب کو چھوٹا کے محمد مصطفیٰ کی نبوت پتی چھاور کر لی اپنے جوانی اپنے بڑا پا اپنے نام اپنی اولاد اپنا مال سب کچھ جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں وہاں عادتے بوتالے میں لیکن بہت سخت اور سال کہ اسی سورہ کے اندر جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ يَجَدْتَ يَطِيمًا فَعَوَا وَبَعْجَدَكْ لَعَائِلًا فَعَوْنَا ان دو عظیم محسن ایک عظیم محسن ابو طالب جس نے یطیم کو سہارا دیا اور دوسری محسنہ خطیجة القبرہ جس نے اپنا مال قربان کیا دونوں ہی ایک ہی سال کے اندر ان کے انتکار ہو گیا بہت سخت اور سال جب تک یہ دونوں ہستیاں زندہ تھی کفار کو مشرقین کو اتنی حمد نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے جان لے وہ صحابے تو ان پر حملے کر لیکن جمعی یہ دو ہستیاں چلی گئے ہی آراد نعروک می رسول اللہ کو لوگ پتھر مارتے ہاتھ پنکر چھوڑ کے مجبور ہو کے تائف چلے گئے شاید تائف کے لوگ آپ کی مدد کریں لیکن جو ہی تائف کے اندر گئے لوگ بارار کے اندر چلے گئے یا نارا آپ نے بنار حبیدی الشام کا دیکھا ہوگا آپ نے وہ منظر ضرور سنا ہوگا جب کربلا کے شعود آکے سر آئے جب بیویاں قیدوں کے بنار سے آئی تھی کوئی باغی کی بہن گہتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا سید سجاد کہتے ہیں کچھ لوگوں نے آگوں پر سے پھنکی وہ میرے سر پہ آئی میرا ماما جل گیا میرے سر کی جلد جل گئی حیرہ داروں وہ لوگ جس شام ہے مطالب کی بیٹی اور بیٹوں پر آگ برسا رہے تھے پتھر برسا رہے تھے انہیں کے آبا و اجدار وقت اور طرح میں رسول اللہ کبھی طائم جاتے تو بہداری لوگ ہاں پہ پتھر مار مار کے لولوحان کر دیتے کبھی بگہ میں عبادت کرنے جاتے خانہ کام کے سائے میں لوگ آگے جدگی پھینک دیتے اب ابو طالب میں رہا اب خدید جاتاں گمراں پیدا رہی چھوٹی بھی بات مظہرہ ہے گھر کو چھوڑ کے بیوی آتی تھی خانہ کام کے اجدر آگے بابا سے گدگی ہٹاتی لوگوں کو ایک دار کر کے منلوب بابا کو رات لے جاتی زخمی بابا کے زخموں کو سام کر کے بیوی مرہب رکھ کر دی اے اولادا جس بیوی نے جس بیٹی نے بابا کا اتنا خیار کیا جب اس شہر شاہ بابا کی اگلوتی بیٹی بابا کے با جا کے قبر پہ کہتی تھی سمتہ یمتہ یم اللہ انہاں بابا پہلے تو مشرک تھے جو ظلم کرتے تھے جو ظلم کرتے تھے بابا آکے دے جب جو مسلمان ہے جو تری زہرہ کے در کو آگ لگاتے ہیں جنہوں نے تری زہرہ کا مجھنی کیا ہوا ہے بابا تر بغیر تب ہم رہنا مشکل ہوئے بابا منہیں میں نے دنیا کو تری کردیا ہے مصدر مولاما اللہ لبی مولی کرتے ہیں ویمان کا لبین شبیفوں ایمال اللہ ویمانه لانا رابد اللہم قبلی کرتے ہیں جل بہم اللہ ویدی کرتے ہیں جب اس کچھوں لے موسیقی 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 ان کے دشمنوں کو فن نار فرما ان کے دشمنوں کو ان کے شر میں مقتلا فرما اور علیہ پرچن اسلام کو سر بلند فرما دشمنان اسلام قوم کے عادل میں ناکام فرما خلا رندہ سارا سار جہان میں مسلمانوں کے قوم کی فاضد فرما ان کے جان و مال و ناموس کی فاضد فرما اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اللہ ہم سے واضح ہو جا ہم سب کو خلوص و تقوی و ایمان کی دولت سے مال و مال فرما اے اللہ حق محمد و علی محمد آج کی رات و رسلہ میں ہم سب کے گناہوں کو مال فرما ہمارے والدین اور مرہومین اور ولادوں کے گناہوں کو مال فرما مرہومین کے سال سواد کے ساتھ فاتحہ اللہ حمد ہمارا 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 ہمارا